نوید افضل بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں جی نوید بھائی کو ماشاءاللہ السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ بلکہ مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے اچھا ہی ہو گئی ہے کہ اب مسلمان بچے بچیاں بھی آپ کی بہت زیادہ سٹریم دیکھتے ہیں تو آپ نے ٹائم صرف غیر مسلموں کے لیے کیا ہوتا ہے تو اب ہمارے بچے جو تھوڑا جن کو شوق پیدا ہوا ہے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا اور ان کے سوال ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چلیں مہینے میں ایک سٹریم تو رکھنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے سوال اڈریس کیے جائیں اور اس وقت میری بیٹیاں میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور ما شاء اللہ وہ بھی آپ کی سٹریم دیکھتی ہیں ویسے تو شادی شد ہیں لیکن ان کا ایک سوال کیونکہ یہ کوئی انہوں نے پڑھ کے نہیں سیکھا یعنی خود پڑھا نہیں ہے کہیں پہ لیکن کیونکہ قرآن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز آویلیبل ہے تو یہ جو عورت کی گوائی آدھی والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں نے ایکسلین کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرض کرے کہ ایک لڑکی اکیلی ہے اور اس کی کوئی جائدات پہ قبضہ کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے اور مخالف کوئی مرد ہوتا ہے اس کا اس کی پوری گوائی ہے اور عورت کی آدھی گوائی ہے ایک تو یہ اور ایک ناکس یہ دو بات ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ٹھیک جزاکماللہ خیرین اچھا ایک تو یہ کہ آپ کا شکوہ بلکل بجا ہے اس کی بھرپائی کی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہماری جو ہفتے واری سٹریم ہوتی ہے تو اس میں وہ تین گھنٹے یہ ہوتی ہے تو ہم کوشش یہ کرتا ہے کہ ٹائم آدھ آدھا تقسیم کر لیں تو پہلے جو انہیں ڈیر گھنٹا ہے وہ غیر مسلموں کے لیے اور آخری ایک گھنٹا ڈیر گھنٹا مسلمانوں کے لیے اس میں آناؤنس کر دیا کریں کہ اب مسلمان ہی صرف آئیں اب غیر ہاں یہ صحیح ہے اچھا تو قیر اس موضوع کے اوپر میری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے میں اس کا ریفرنس صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں اصل جو بات ہے وہ یہ کہ دو باتیں دو سوال یہاں آئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جو گواہی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں آدھی کیوں ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ ایک ایپسولوٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یعنی ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے بلکہ بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ ان میں صرف اور صرف عورتوں کی گواہی ہی قبول کی گئی ہے مسلا مسلا ساتھ کے ساتھ حل کرتے جائیں ہاں مسلا اس کی مثال یہ ہے کہ آہ بچہ کس کا ہے اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اسی کے اوپر آہ رشتداریوں کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں وراثت کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں دولت کی تخصیم کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے تو آہ یہ کوئی ایپسولوٹ مسئلہ نہیں ہے اب رہی یہ بات جائداد پہ قبضہ ہو جائے جائداد پہ آہ رہا ہوں جی جی میں جی اسی پڑھا رہا ہوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ کچھ خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے ہمیں انفیریر رکھا ہے کہ ہماری گواہی کو اسلام نے مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ گواہی عدالت میں دی جاتی ہے اور عدالت میں اپیر ہونا آپ جب گواہی دیں گے تو اپنے لیے نہیں گواہی دیتے ہیں اپنے لیے تو آدمی دعویٰ کرتا ہے آدمی گواہی دیتا ہے کسی دوسرے کے حق میں تو چاہے بطور گواہ کے یا بطور ملزم کے عدالت میں اپیر ہونا یہ کوئی اپنے میں فضیلت والا عمل نہیں ہے بس ایک عمل ہے ایک معاشرے کو چلانے کیلئے کام ہے یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے کہ جی فضیلت سے عورتوں کو اسلام نے محروم کر دیا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کام یہ جو یہ جو حکم ہے یہ ایک پورے اسلامی جو ایبسلوٹ معاشرہ ہے اس کے اوپر ڈیبین کرتا ہے اسلامی معاشرے میں مرد اور عورتوں کا رول کیا ہے جنڈر رول کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ باہر کے جو کام ہیں وہ دیکھیں مثلا اس کو جانا ہے باہر کام کرنا ہے کمانا ہے اور گھر پر آنا ہے عورتوں کا کیا کام ہے ان کو ظاہرے کے گھر چلانا ہے ان کو خاندان کی تربیت کرنی ہے فیملی چلانی ہے یہ ایکچول جنڈر رول ہے جو اسلام نے دیا ہے اور اسلامی معاشروں کے اندر جو پیور اسلامی معاشرے ہیں وہاں ان کو دیکھا جا سکتا ہے عام طور سے جو بیرونی اسپیسز ہیں یعنی جو گھر سے باہر کے اسپیسز ہیں جرائم وہاں ہوتے ہیں عام طور سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی absolute statement ہے تو گواہی کی ضرورت بھی پھر وہیں پڑتی ہے تو جب مرد ہی زیادہ یعنی جرائم کو دیکھ رہا ہے تو گواہی دینے کی بھی ضرورت پھر مرد ہی ہے عورت کی گواہی دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھائی عورت کی گواہی کو آدھا کر دیا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ سامنے والا مجرم ہو وہ ابھی ملزم ہے اور وہ معصوم بھی ہو سکتا ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ قائم ہو ہم اس اعتباس سے نہیں دیکھتے اب قرآن کریم کیا کہتا ہے قرآن کریم جو گواہی کی بات کرتا ہے وہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک عورت جو کہ اپنے جذبات جو عام طور سے عورتیں یہ بھی اگین یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے عام طور سے خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو ایک عورت نے مثلا کوئی واقعہ دیکھا اور اس کو مسریڈ کیا اور اس مسریڈ کرنے کے نتیجے میں اس نے عدالت میں جا کر گواہی دی تو اس نے اس کی تو گواہی اگر ایک ہی عورت کی گواہی ہوگی اور اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو جو ملزی میں وہ تو فس گیا وہ تو اپنی جان سے گیا لیکن اگر آپ نے دو عورتوں کی گواہی کا پرویزن رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جذبات میں آ کر مغلوب ہو کر اس واقعے کو اس نے مسریڈ کیا اور عدالت میں گواہی دی دی ہو تو جب آپ دوسری عورت کی گواہی کو ایٹ کریں گے تو اب آپ پہلی عورت کی گواہی کو کروس اگزامین کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک ہی عورت کی گواہی کو قابل قبول مانا جائے تو پھر اس کو کروس اگزامین نہیں کیا جا سکتا تو بہت سے جو معصوم لوگ ہیں وہ آہ بہائنڈ بارز ہوں گے اور یہ میں پرسنل واقعہ اب آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور یہ میں نے واقعہ کئی مرتبہ بتایا بھی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا امریکن جوڈیشری سسٹم یہ اتنا بیکار سسٹم ہے اور یہی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب بہت ہی عالی قسم کا چونکہ امریکہ ہے تو بھئی امریکہ کی ہر چیز اچھی ہوگی تو ان کا جوڈیشری سسٹم بھی اچھا ہوگا مجھے آپرچنٹی ملی دو ہزار بارہ میں ایز ای جیورر ایک امریکہ کی کورٹ میں صرف کرنے کے میں نے ایک دن کے طور میں یہاں ایز ای وہاں گیا لیکن میری خواہش یہ تھی اکثر لوگ جب جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے پیچھا چھڑاؤ اور وہ الٹے سیدھے جواب دے کر عدالت سے باہر نکل آتے ہیں لیکن میری کوشش یہ تھی کہ نہیں میں پورا دن عدالت میں سپینڈ کروں اور میں دیکھوں کہ ان کا سسٹم کس طریقے سے جلتا ہے بہرحال چوالیس لوگوں میں سے بارہ چودہ لوگوں کو سیلیکٹ کرنا تھا انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہمارے سامنے ڈومیسٹک وایلنس کا ایک کیس آیا اور ہمیں ثبوت دکھائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ بھئی اس مرد نے ایک عورت کو جو ہے وہ مارا ہے کچھ اس کے فوٹوز بھی تھے نائن ون ون کو جو اس نے کال کی تھی اس کی ریکارڈنگ بھی تھی وغیرہ وغیرہ اس عورت کی اپنی گواہی اپنے حق میں تھی اور اس کی ایک فرنڈ کی گواہی تھی اس طرح کا پورا کیس تھا جب ہم نے پورا کیس دو چار گھنٹے سنا اس کے بعد ہمیں انہوں نے جج کے پیچھے جو دیوار تھی اس کے پیچھے ایک کمرہ تھا وہاں انہوں نے میں لاک کر دیا اور یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے ڈیوائسز دے دیں فون مون کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے ایویڈنس آپ کے سامنے ہیں اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ متفقہ لے ہونا چاہیے کسی کا ڈس اگریمنٹ نہیں ہونے چاہیے اب اس پینل میں جس میں میں شامل تھا اس میں مرد بھی تھے اور کچھ خواتین بھی تھی آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام مردوں کا اس کے اوپر اتفاق تھا کچھ خواتین بھی ساتھ میں تھی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو مان لیا کہ وائلنس ہوا ہے لیکن یہ اس ایکسٹریم لیول کا وائلنس نہیں ہے کہ اس مرد کو آپ تین سال کے لیے چار سال کے لیے جیل میں ڈال دیں اور اگر جیل میں ڈال بھی دیں گے تو پھر فیملی کا کیا ہوگا اب یہ ہزبین اور وائف ہیں تو لا محالہ جب ہزبین چار سال کے لیے جیل میں چلا جائے گا تو بیوی کسی اور کو تلاش کر لے گی فہم بچے بچوں کا مستقبل ختم ہو جائے گا یہ مردوں کے ذہن میں چلا ہے یعنی مرد اس کو ایکنالیج کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا ویسی نہیں ملنی چاہیے دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف کچھ خواتین یہ تھی کہ نہیں اس نے پنچ مارا ہے تو اس کو تو چار نہیں دس سال کی سزا ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایموشنل ان کا ایک ججمنٹ تھا ایمیجن کریں کہ اگر اس میں سے کسی ایک عورت کو یہاں پر صرف گواہ مان لیا جاتا اور اس کی گواہی کے اوپر پورے کیس کا دار و مدار ہوتا تو وہ مرد جیل میں تھا پاس سال کے لیے نہیں دس سال کے لیے اور اس کی فیملی لائف بلکل ختم تھی بچوں کا مستقبل ختم تھا یہ ایک ایموشنلی ڈریون ٹیسٹیمونی ہوتی اللہ سبحانہ و تعالی اسی کو یعنی ایموشنز کی وجہ سے آپ مغلوب ہو گئے اور اس کی بنیاد پر آپ نے گواہی دے دی جو چونکہ خواتین جو ہے وہ اور آل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ایموشن ہوتی ہیں اس لیے ملزم کو ایکسٹرا لیئر اف پروٹیکشن دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسیسٹم انٹریوز کیا کہ ایک عورت کی بجائے دو عورت کی گواہی ہونی چاہیے تاکہ کراس اگزامینیشن میں آسانی ہوں مفتی صاحب جیسے آپ نے کہا مرد باہر کے کام کرتے ہیں اگر کوئی بچی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی باہر ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اگر وہ آدھی اور آدھی ایک کر کے ہو اور دوسری سائٹ پہ اگر مرد بھول جائے تو اس کے ساتھ ایک اور مرد مل جائے ان کی تو دو گواہیوں ہو جائیں گی اور ان کی ایک ہو جائے گی تو مطلب جسٹ ایک سیکنڈ میں زیادہ سا ہولڈ آن ہولڈ آن ہولڈ آن ایک منٹ جی آہ جی سر کیا کہہ رہے تھا آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیاں بھی آج کل ڈاکٹر ہوتی ہیں جی ہاں اپنا گائنکالوجی وہ سارا سبچے اور وہ باہر ہوتی ہیں جی ہاں اگر ان کے اوپر کوئی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ وہ بچاری اکیلی عورت ہوتی ہے اور اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ کہیں اس نے گواہی دینی ہو کسی بھی معاملے کے اندر تو وہاں پہ تو اس کو خود ہی فیس کرنا ہوگا اور اس کی گواہی آدھی ہوگی یہ اس معاملے کے اندر آہ ذرا اور نہیں دیکھیں دو چیزوں میں ہم فرق نہیں کرتے اور یہ بھی آہ جو مارڈن ویسٹرن لیگل سسٹم ہے اس کی وجہ سے مارڈن ویسٹرن لیگل سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ جو مدعی ہے اسی کو گواہ مان لیا جاتا ہے یعنی مدعی جو ہے وہ اپنے کیس کا پہلا گواہ ہے جو اسلامیک لیگل سسٹم ہے وہ ایسا نہیں ہے مدعی مدعی ہے وہ چاہے کیسا ہی دعویٰ کرے دعویٰ دعویٰ رہے گا اس کے اوپر اس کو گواہی دینی ہے گواہی پیش کرنی ہے اور وہ گواہ وہ خود نہیں ہو سکتا گواہ دوسرے ہوں گے تو ہم یہ ایک ایک سچویشن لے کر آئے کہ ایک عورت ہے مثلا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا اور وہاں پر کوئی مرد کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا ایک ہی مرد تھا اسی مرد نے اس کے اوپر ظلم کر دیا اب اس کو عدالت میں ثابت کیسے کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پر بھی بائسنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے عورت کو چونکہ ہمارے ذہن میں یہ وائرڈ ہے کہ نہیں عورت ہر اعتبار سے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں فیزیکلی کمزور ہے تو ہم نے اس بائسنس کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہو کہ جہاں صرف ایک عورت ہے جہاں مرد ہے سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے کوئی دوسرا مرد وہاں موجود نہیں ہے کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے اور عورت مرد کے اوپر کوئی الزام لگا لے اب اگر آپ اس کی اس کے دعوے کو ہی گواہی سمجھیں گے تو مرد تو اپنی ریپیوٹیشن اور اپنی جان اور اپنی عزت سے تو گیا تو آپ کو انبائس ہو کر دیکھنا پڑے گا جو کہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے عام حالات میں کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں اور اس کو کسی دوسرے طریقے سے ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مدعیہ ہے اسی کی گواہی کو مان لیا جائے گا مدعیہ مدعیہ رہے گی اس کو گواہ پیش کرنا پڑے گا اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا اگر کسی کو جیل میں ڈلوانا ہے اچھا ایک بات تو آپ آخر میں یہ سمجھ آئی کہ شریعہ لوگ کے اندر جو مدعی ہے وہ گواہ نہیں ہوتا نمبر ون جی آہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ گواہ وہ ہوگا کہ وہ کسی جگہ کا وٹنس ہو جی آہاں کیس کسی اور کا ہو جی اور وہ ایزا گواہ پیش ہو وہاں پہ بلکل ٹھیک ہے ایک بات یہ اچھا اب دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں وہ ناکس الاقل والی بات پیش جی آہ تو آہ اب آپ دیکھیں کہ جس حدیث میں ناکس الاقل والی بات آئی ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن ناکسات واقل ودین کہ خواتین ناکس الاقل ہوتی ہیں تو خواتین نے سوال کیا جن خواتین سے کہا جا رہا تھا انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ وما نقصان واقلینا کہ ہمارے اقلوں میں جو نقصان ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ نہیں پوچھ رہی ہیں وہ کہ ہم یا رسول اللہ آپ نے کیسے ڈرائگٹوری یا میسوجنسٹ ریمارک دے دیئے یہ اس طرح کی جو الفاظ آج کل استعمال ہوتے ہیں اچھا یہ حدیث میں ہے جی 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 حدیث میں قرآن میں نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے دین میں ہمارے اقل میں جو نقصان ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ ما نقصان واقلینا تو اس کی ایکسپرینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تو آپ علیہ السلام نے یہ گواہی والی بات کی کہ دیکھو کیا تمہاری گواہی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہوتی تو گواہی سے اس کو لنک کیا اب آپ یہ تصور کریں کہ اگر کوئی ایک آدمی ہے جو دوسرے کے مقابلے میں ذرا کم انٹیلیجنٹ ہے کم پڑھا لکھا ہے یعنی بے وقوف نہیں ہے وہ پاگل نہیں ہے دو مرد ہیں ایک مرد زیادہ پڑھا لکھا ہے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور ایک مرد کم انٹیلیجنٹ ہے لیکن دونوں نے ایک واقعے کو دیکھا تو کیا کم انٹیلیجنٹ آدمی کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے گا محجز لے کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں کم انٹیلیجنٹ ہے ہرگز نہیں تو یہاں عقل سے مراد کیا ہے یہاں عقل سے مراد وہی جذبات ہیں کہ نقصان العقل یعنی ہم خواتین عام طور سے جذباتی ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات کو مسریڈ کر لیتی ہیں اور اس مسریڈ کرنے کے نتیجے میں بعض مرتبہ گواہی جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسی جو عدالت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے تو ان کا زیادہ جذباتی ہونا یہ دراصل نقصان عقل ہے اب کوئی یہ کہے کہ خدا نے عورتوں کو زیادہ جذباتی کیوں بنایا عورتوں کو زیادہ جذباتی ہونا دراصل یہ ان کے لئے بیج آف آنر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت زیادہ مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی نہیں ہوگی تو ماں کا جو کردار ہے وہ عورت کبھی بھی پورا نہیں کر پائے گی ماں کا کردار عورت عدہ کرتی ہی اس لئے ہے کہ وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہے اگر امیجن کریں کہ بہت سے رشتوں میں شوہر اور بیوی کے مقابلے میں بیوی زیادہ جذباتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں شادیاں باقی رہتی ہیں اگر خالی مرد اور عورت دونوں کے دونوں جذبات میں یقصہ ہوں تو شادیاں کب کی مہینہ دو مہینہ بھی نہ چلیں اور وہ ٹوٹ جائیں تو عورت کا زیادہ جذباتی ہونا دراصل کسی خاندان کو باقی رکھنے کے لیے گلو کی حیثیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زیادہ جذباتی بنایا تو اس کے لیے بیج آف آنر ہے اور یہی نقصان عقل ہے جو اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کسی چیز کا کم ہونا نقصان کا مطلب کیا ہے کم ہونا تو کسی چیز کا کم ہونا یہ عیب نہیں ہے اچھا تو مفتی صاحب اس کے اندر جو یعنی دوسرے معاملات ہیں مثلا کوئی مثلا ریپ ہو جاتا ہے یا اس قسم کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی عورت کی گوائی ہی آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں جو ریپ میں شریعہ لوگی بات کر رہا ہوں کہ ریپ کا تعلق بہت سے لوگ ریپ اور زنا دونوں کے درمیان کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے زنا کے لیے چار گواہ کی ضرورت ہے تو ریپ کے لیے بھی چار گواہ کی ضرورت ہوگی ایسا نہیں ہے ریپ کا جو قانون ہے وہ تازیر کے تحت آتا ہے اور زنا کا جو قانون ہے وہ حد کے تحت آتا ہے یعنی جو جس کو قرآن و سنت کے اندر بیان کر دیا گیا زنا ہوتا ہے کنسنشول اگر کنسنشول زنا ہے تو ایسی صورت میں چار گواہ کی ضرورت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں زانی اور زنا کرنے والا مرد اور عورت اوبیسلی زنا کا اقرار نہیں کر رہے دونوں ہی انکار کر رہے ہیں تو ان دونوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو چار بندے چاہیئے چار گواہ چاہیئے لیکن اگر ریپ کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو یہ تازیر کے تحت آتا ہے اور تازیر کے لیے آپ کو دو گواہ جو ایک عام قانون ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ایک عورت کا تو ریپ ہوا ہے گواہ کوئی ہے نہیں تو اس کو انصاف کیسے ملے گا تو سوال یہ ہے کہ ہم صرف عورت ہی کے نقطہ نظر سے کیوں سوچ رہے ہیں ہم مرد کے نقطہ نظر سے کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے مرد کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا ہو کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کتنے ہی دنیا کے اندر واقعات ہیں بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو پھسانے کے لیے خواتین کو ایزے ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے یہ تو ویسٹرن ایڈیالوجی کی بنیادی تھیم ہے انٹیلیجنس کمپنیاں انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ بہت کام کرتی ہیں اس کو ہنی ٹرپ کہتے ہیں ہنی ٹرپ کہتے ہیں تو ہم اس کو اس کو بھی دہن میں رکھنا چاہیے اچھا اس کے لیے جو آپ نے حد کہا اس کے لیے کتنے گواہ کی ضغورت ہے چار حد کے یعنی ریپ کے لیے بھی نہیں زنا کے لیے کنسنشول اور ریپ کے لیے یہ عام یعنی جو عام نساب ہے دو گواہ وہ چل جائے گا اسی طریقے سے اگر مان لیجئے ڈی ای نی ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو موڈرن ٹولز ہیں ان کے ذریعے اگر ثابت کیا جا سکے تو ریپ کو بالکل ثابت کیا جا سکتا ہے تینکیو